ہیلو فرنس آج ہم بنائیں گے سوکی ہوئی ناریل سے ناریل کی چٹنی کیونکہ ناریل ہر موسم میں ہم کو پلد نہیں ہوتا ہے جس کے لیے ہم نے سوکی ہوئی گری کو پانی میں تھوڑی دیر کے لیے سوک کرنا ہے فلا کر رکھ دینا جب یہ پھول جائے گی تو اس کا چھلکہ آسانی سے نکل جائے گا اب چھلکر کٹ کر کے اس کو ہمیں ایک جان میں لے لینا ہے ساتھی مرچے اور دھنیاں ادرک بھی ڈال لینا ہے اب اس کا پیشٹ بنائیں گے اب اس میں ہم دہی اور نمک ڈال کے اس کو ایک بار پھر سے گرینڈ کریں گے اب ہمارا یہ اچھی سی ناریل چٹنی بن کے لیڈی ہو گئی ہے اب اس میں تڑکہ لگانے کے لیے ہم ایک پین میں تیل گرم کریں گے ساتھی اس میں رائی اور لاغمش ڈال کے تڑکہ بنائیں گے اور اس میں لگائیں گے ناریل چٹنی